اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ہے ناظرین آج بہت بڑا دن تھا بہت ایمٹ فل دن تھا آج ہائی کورٹ کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑے امپورٹنٹ کیسز تھے لیکن آج ایک بہت بڑا ریلیف ملے تحریک انصاف کو آج جسٹس بابر ستار کے بلے بلے ہو گی ہے آج انہوں نے بڑے سخت اور بڑے دوٹوک انداز میں جو ڈی سی اسلامباد ہیں ان کو کہا یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ یہ کان کھول کر سن ل اب جو ایمپیو ہے اس کے تحت آپ کسی کو مزید تحکم سانی گرفتار نہیں کر سکیں گے آج مقالمہ بھی ہوا چودری پرویز الائی صاحب کا پولیس والوں کے ساتھ اور کوٹ روم کے اندر اس بات کی بھی نوبت آئی کہ پرویز الائی کو جھاڑ پلانی پڑی پولیس الکار کو جب وہ ان کو زبردستی لے کر باہر جا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں اوپر سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ کو یہاں سے لے کر ہم نے جانا ہے ابھی فیصلہ بھی نہیں آیا تھا جج کا فیصلے کا انتظار ہو رہا تھا اس سے پہلے ہی پولیس والے ان کو لے کر آہ جا رہے تھے اس کی اوپر بھی بات کریں گے لیکن آج یا عمران خان صاحب کی سہولیات کے حوالے سے جو کیس تھا آہ اس میں ان کے جو وکیل شیر افضل مروت ہیں آہ انہوں نے عدالت کو بڑی عجیب و غریب چیزیں بتائیں انہوں نے بتایا عدالت کو کہ آج عمران خان جس حال کے اندر ہیں یا وہاں جس جیل کے اندر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو بی کلاس دی ہویا یہ جھوڑ بولا جا رہا ہے آہ کل ج جو بہت تیز آنڈی چلی تھی اس کے بعد عمران خان کی جو جادنے تھی وہ ٹپکنا شروع ہوئی اس حد تک ٹپکی کہ ان کا جو میٹریس تھا وہ بھی گیلا ہو گیا اور وہ پوری رات نین نہیں کر سکے آہ یہ آہ اس کی اوپر آہ جس اس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ حال اگر آہ بی کلاس کا ہے تو پھر دیگر جو آہ کیسز ہیں ان کا کیا ہوگا اب پرویز الائی صاحب کا جو کیس تھا یہ بہت امپورٹن تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کل کی ان کے ساتھ جو واردات ہوئی ایک بڑی ڈرامائی گرفتاری ہوئی اور آج بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو عدالت ہے وہ چونکہ آہ لہور آئی کورٹ کی آوازیں اکامات موجود ہیں کہ پرویز الائی کو کسی بھی دوسرے مقدمے کے اندر گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ سب ہو گیا پرویز الائی کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو جسس بابر ستار صاحب نے کمال کی ہے انہوں نے آپ کو بتا ہے کہ جو کیس تھا شاندانہ گلزار صاحبہ کا اور شہریار افریدی کا تو اس میں آہ وہ کیسز کیونکہ ابھی تک چل رہے تو جو وکیل تھے شاندانہ گلزار صاحبہ کہ انہوں نے یہ کہا شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ ابھی تک ان کے جو موبائل ہیں وہ واپس نہیں کیے گئے تو اس پہ چونکہ نوٹسز جاری ہوئے تھے تو ہی نہیں عدالت بھی لگانی تھی بابر ستار صاحب کی کورٹ میں تو انہوں نے بابر ستار صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ایم پیو ہے کیا یہ کب سے چل رہے تو بتایا گیا جی انیس سو باسٹھ سے یہ گوروں کا تھا اور اس فقط جو ایک ٹیمپ آج بھی چل رہے تو اس پہ انہوں نے پوچھا جسیس بابر ستار صاحب نے ڈی سی صاحب سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اختیارات جو آپ استعمال کر رہے یہ آپ اب استعمال نہیں کر سکیں گے تا حکم ثانی اور بتائیں کہ قانون میں کہاں سے کس شک کے دیتا آپ اس اختیار کو استعمال کر رہے ہیں اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ تا حکم ثانی جو ہے کسی بھی شخص کو ایم پیو کے تحت گرفتار نہیں کر سکیں گے آپ یہ بات کان کھول کر سن لیں یہاں تک ان کو کہنا پڑا اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ تھوڑی نارمل ہوئی تھوڑا ریلیکس ہوئے لوگ کہ بھئی اب ایک امن تو ہوا کم از کم پہلے ایک لائسنس بنا ہوا تھا گرفتاریوں کا کہ بھئی ایم پیو کے تحت آپ جس کو چاہیں اٹھا کر لے جائیں تو یہ ایک بڑا ریلیف تھ تھا تہم آج جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہوئیں وہ جوڈیشل کمپلیکس کی اوپر حملے کا جو کیس تھا اس میں جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرویز الائی جو ہیں ان کا چونکہ کیس تھا ڈیوٹی جج کے پاس تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ چونکہ آئی کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ پرویز الائی کو آپ کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن ہوا کچھ اس کے برقس آج پولیس نے پرویز الائی صاحب کے چودہ روز کے جسمانی ریوانڈ کی استعداد کی انہوں نے کہا جی ہمیں چودہ روز کے لیے پرویز الائی صاحب مطلوب ہیں اور اس دوران کیا ہوا دلائل ہوئے بڑے عبدالرازق صاحب تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الائی صاحب کی اپنی خواہش کی اوپر میں آیا ہوں اور پرویز الائی سے سیاسی اندکام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ستنہ سال پرانے مقدمات ان کی خلاف کھولے گئے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انہوں نے بڑا ناکنونس کیا کافی حد تک یہ لگ رہا تھا کہ اب جد صاح آپ کنونس ہو گئے آپ پرویز الائی صاحب کی جو جسمانی ریبارن کی جو استعداد یہ مسترد کر دی جائے گی لیکن جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تو اس دوران پولیس والے جو ہے وہ پرویز الائی صاحب کو لے کر باہر جانے کی کوشش کرنے لگے تو پرویز الائی صاحب نے کہا کہ میں کھڑکی سے چھلانگ نہیں لگاؤں گا آپ بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں فیصلے کا انتظار کریں میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا جی سار کہ ہمیں اوپر سے یہ حکم ہے تو وہاں صافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کسی واپس کسی دوسری سیاسی جماعت میں کیوں نہیں چلے جاتے آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر لیتے تو اس پہ پرویز الائی صاحب نے کہا کہ مجھے چودری شجاعت نے بھیجا ہوا ہے اور چودری شجاعت بھی پارٹی کے اندر آنا چاہتا تھا لیکن وہ سالک کی وجہ سے نہیں آرہا چونکہ سالک نے وزیر بننا تھا جو اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا جی کہ آپ چونکہ پولیس والے اگین زد کرنے لگے کہ نہیں جی آپ کو ل لے کر جانا ہے اور کسی افسر نے جو ہے وہ ہمیں کہا ہوا ہے اوپر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو لے کر جانا ہے تو پرویز الائی کو پھر غصہ آ گیا انہوں نے کہا جی کہ اس افسر کو لے کر آ جاؤ میرے سامنے اور میں نے آپ کو کہا کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا مجھے کم از کم یہاں آپ لوگ بیٹھنے دیں اس کے بعد جب فیصلہ آیا جج شاروخ ارجمنت صاحب نے محفوظ فیصلہ سنایا اور دو روزہ جو جسمانی ریمان تھا وہ دے دیا گیا عمران جو پرویز الائی صاحب کی جو بکلا تھے ان کی جو استدادی اس کو مسترد کر دیا ان کی استدادی کی اس مقدمے کو خارج کیا جائے اور یہ پھر ان کی جو اجازت تھی وہ بھی مل گئی یا ان کو اپنی فیملی کے ساتھ ملنے کی اجازت دی گئی اور پھر پرویز الائی صاحب کو جو ہے وہ جو دو روزہ ریمانڈ کی اوپر پولیس کے حوالے کر دیا اور اس میں جو کچھ پوائنٹس اس فیصلے کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو کہا گیا کہ پرویز الائی صاحبک ڈپٹی وزریعظم اور سابق وزیالہ پنجاب ہیں اور زائد عمری کی باعث انہیں گرفتاری کی دوران اچھے محول میں رکھا جائے اچھا آج ایک چیز یہ بھی اسٹیبلش ہوئی کہ یہ جو ایمپیو ہے یہ ویسے ابھی یہ چونکہ یہ ایک پیشگی یہ ایک اس طرح سے اس اس کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ایک کسی بھی ایک مجرم نے ملزم نے کوئی جرم ابھی کیا نہیں ہوتا پیشگی ہی اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ بتایا گیا عدالت کو کہ جو ایمپیو کے تیت بندہ اٹھایا جاتا ہے وہ ریاست کا مہمان ہوتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کی ہوتا اس سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا ہوتا ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ نقص امن کا مسئلہ بن سکتا ہے اس شخص کی وجہ سے کوئی پروٹیسٹ ہو سکتی ہے کوئی سڑک بند ہو سکتی ہے تو اس کو اٹھانا مطلوب ہے تو اس شخص کو سپیشل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے اچھا آج یہ فیستے کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ بھئی ان کی صحت اچھی نہیں ہے اور ان کی بیٹیوں سے ان کو ملنے کی اجازت دی جائے ان کی اہلیہ سے ان کو ملنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جو تقریم ہے اس کو مدر نظر رکھا جائے برحال فیصلہ آ گیا اور پرویز الائی صاحب کو جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے تہم آج جو بابر ستار صاحب کا جو حکم ہے اس کی گون جو ہے وہ بہت وقت تک بہت عرصے تک رہے گی چونکہ یاد رکھیں کہ اسی طرح ہے ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ چیز ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر امپیو کی خلاف درخواست آئی ایک بچ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا پھر درخواست آئی کہ نہیں جو امپیو کے تحت گرفتار کرنے کا جو حق ہے پولیس کا اس کو بحال کیا جاتا ہے وہ پھر بحال بھی ہو گیا لیکن آج جسیس بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ کمال کر دیا آخر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو عمران خان صاحب کا کیس تھا ہائی کورٹ کے اندر سائفر کا جو معاملہ تھا سائفر کے معاملے کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے تحریک انصاف نے لاسٹ ٹائم جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی چونکہ جج ابو حسنات محمد ذل کرنے ہیں اپنی کورٹ کے اندر موجود نہیں تھے ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے غالباً اور اس کے بعد طریق انصاف کے وقلہ ڈیوٹی جج کے پاس چلے گئے تھے آج اس کے بعد جواد عباس صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اس عدالت میں اس کیس کو نہیں سن سکتا یہ ایک سپیشل آرڈر کے تحت بنی لی ہے تو آپ ہائی کورٹ کے اندر جائیں اور اس کے بعد جو طریق انصاف کی جو لیگل یا ٹیم تھی یا انہوں نے وہ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اس استعدادہ کو وہ تھوڑی دیر بعد آ آئے انہوں نے کہا جی ہم اس کو واپس لیتے ہیں تو اب جو ڈیٹیلزیں ہوئی ہیں کہ اب انہوں نے اس کو واپس نہیں لیا اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کو واپس نہیں لیا ہوا تو پھر جو خصوصی عدالت کی جو سمات ہے کیا وہ اب آگے بڑھ سکتی ہے یعنی کہ سوال یہ ہے کہ ایک طرف وہ انہوں نے ابو حسنات صاحب کی غیر موجودگی میں وہ اس معاملے کو لے کر جواد عباس صاحب کے پاس چلے گئے ہوئے تھے تو یہ بھی ایک اگین کنفیون اپنی جگہ پہ برقر ستار ہے لیکن جسٹس بابر ستار یا عدلیہ کے ماتھے کا جھو مرے آہ مور ریسپیکٹ آہ ٹو ہم انہوں نے آج کم از کم یہ چیز واضح کر دی کہ اب اگلے حکم تک امپیو کے تحت کوئی بھی شخص گرفتار نہیں ہو سکے گا اجازت دیجی اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ